موسیقی سیناٹر دینش کمار نے کہا ہم ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ ترامیم والے سینیٹرز ہیں ترامیم کو پیش کیا جائے بینکنگ کمپنیات ترویم بل پیش سیشن بلا رہی ہیں میرا خواہش ہی ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب جے یو آئے خود باقاعدہ پارلمان میں پیش کرے جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پر ووٹ کر سکے آئینی ترمیم کا حتمی مساویدہ مولانا فضل رحمان کو پیش مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ سیاست کا مرکز حکومتی ٹیم اور اتحادیوں کی مولانا کو منانے کی کوششیں بلاول کی چوبیس کھنٹوں میں مولانا سے چار ملاقاتیں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی کوششیں محسن نقوی اور عسانگڈار کی مولانا سے دوسری ملاقات پھر وفاقی وزیر قانون عظم نظر تارڑ کی آمد ہوئی آئینی ترمیم کا حتمی مساویدہ فضل رحمان کو پیش کر دیا وزیراعظم شہبہ شریف کا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر معجود حکومتی قانونی ٹیم سے رابطہ سیاسی مور پر مشاورت کی معاملات پر پیش رفت کا جائزہ لیا حکومتی ٹیم نے وزیراعظم کو مولانا کے ساتھ ہونے والی باتچیت سے آگاہ کیا حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا آپوزیشن کے چھ سینیٹرز حکومتی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے وزیراعظم کی ایوان سدر میں سدر عاصف زرداری سے ملاقات ہوئی بلاول قیامت سے پہلے پی ٹی آئی کا وفت مولانا کے گھر پہنچا ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملنے گیا بانی سے ملاقات کے بعد بریسٹر گوہر اور دیگر کی مولانا سے دوبارہ ملاقات بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا اکثر منگل کی بھی فضل الرحمان سے دوسری ملاقات حکومتی ٹیم کی موجودگی میں مولانا سے ملنے پہنچے آئینی ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی کے دو سینیٹرز ساتھ چھوڑ گئے چیئر پین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تصدیق کہا ہمارے پندرہیں ابیس نہیں دو سینیٹرز دوسری طرف چلے گئے مردان سے سینیٹرز سلیب اور زرکا تیمور اب ہمارے پاس سے جا چکے ہیں عطیہ کے حوالے سے ترمیم پر ہمارا اتفاق نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی میں آئینی مصابدے پر ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا بانی پی ٹی آئی اس ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کی وضبا سے ہدایت تھی کہ ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے بانی پی ٹی آئی سے ادھوری ملاقات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کی سو فیصد اتفاق جہاں تک جوڈیشل رفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اور اس کے کانٹینٹ کے بارے میں تے ہو چکا ہے حکومت جلد سیشن بلا رہے ہیں میرا خواہش ہی ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب جے ایو آئی خود باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے اس لئے جتنے یہ ڈراپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل رحمان صاحب کا ہے پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کا آئینی ترمیم پر سو فیصد اتفاق ہو چکا بلاول بھٹو زرداری کا مولانا فضل رحمان سے ملاقاتوں کے بعد بڑا دعویٰ کہا کوشش ہے مولانا فضل رحمان خود آئینی ترمیم پیش کریں آئین سازی کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے شکر ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی اپنی بانی سے ملاقات ہو گئی وہ کم از کم مولانا کے مساویدے پر تو ووٹ دیں پی ٹی آئی ثابت کریں وہ سیاسی جماعت ہے اگر آئینی ترمیم کے بعد پی ٹی آئی رونا دھونا کرے گی تو ان کا ہی قصور ہوگا موسیقی 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 مورانا کے ساتھ اتفاق کے رائے نہ ہوا تو بھی نمبر پورے ہیں اتفاق کے رائے نہ ہوا تو اگلے مہاز پر بڑھا جائے گا چیف جنسس قاضی فائزیسہ 25 اکتوبر کے بعد خود بھی ملاسمت پر توسی نہیں شاہتے موسیقی 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 ترمیم کا بڑا مقصد پارلیمنٹ کی بالا دستی قائم کرنا ہے آئینی ترمیم کا مقصد یہ ہے عدلیہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے پارلیمنٹ کی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جا سکے منتخب افراد پر چند لوگ ہاوا ہو جائیں تو آئین ایک طرح سے معتل ہو جاتا ہے اگر اتفاق رائد نہ ہوا تو بھی ترمیم پیش کی جائے گی موسیقی 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 گیا ہے بلاول بٹو زرداری اور مولانا فضل عمان کے دنویان جو مذاکرہ جاری تھے وہ بھی اختصام پذیر ہو گئے ہیں اور اس کے فوراً بعد عساق دار اور عظم زید سارد جو ہے وہ قومی سمبلی میں اور پارلیمنٹ میں آئے اور یہاں پہ آکے انہوں نے وزیراعظم کو اس بارے میں آگاہ کیا جس پر وزیراعظم نے فوری طور پر وفاقی کا بھینا کا جلاس ابھی طلب کر لیا اور یہ اجلاس اس وقت وزیراعظم کے چیمبر میں اس وقت اجلاس جاری ہے جس میں تمام فاقی بزراد جو ہیں وہ شریک ہیں اور وزیراعظم شہباز شریفی اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اس حوالے سے مقصر یہ اجلاس ہوگا جس میں صرف آئے چھبیس میں آئینی ترمیم کی منظوری دی جائے گی اور یک نکاتی ایجنڈا ہے اس سے وفاقی کابینہ کا ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے اور اسی کے منظوری دی جائے گی اور اس وقت کو یہ ہی کی جاری ہے کہ دس منٹ کے اندر اندر یہ وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے گی اور اس کے فورا بعد آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا جس کا اجلاس جو ساڑے بارہ بجے شروع ہوگا اس حوالے سے جو حکومت کی جانب سے تمام تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں اور تمام جو سینٹر ہیں ان کو بھی اگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ ایوان میں موجود ہوں اور جیسے ہی وفاقی کابینہ اس ایجنڈے کی منظوری دے اور اس کے فورا بعد وہ اس کو سینٹ میں لے جائے جائے گا جہاں پہ اس سینٹ کے جلاس میں جو سرمیمی بل ہے وہ پیش کر سکتے ہیں جبکہ دوسری جانرے جو پرائیوٹ میمبر ہیں وہ بھی پیش کر سکتے ہیں اگر حکومت نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ اگر مولانا فضل مان یا ان کی کوئی پارٹی کا رکن بطور پرائیوٹ میمبر اگر بل پیش کرتا ہے تو اس کو کابینہ کی منظوری نہیں ممکن ہو سکے گی اور نہ کابینہ کی منظوری اس کے لیے لازمی شرط ہے لیکن اب چونکہ کابینہ کا جلاس بلایا گیا ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ حکومتی بل ہوگا اور وفاقی وزیر قانون انصاف آزم لید سارر جو ہیں وہ بل پیش کریں گے اور اس بل کی جو ہے بضاعتہ شکوار منظوری دی جائے گی جو کہ کچھ ٹائم لگے گا اس میں پاس ہونے میں تاہم یہ بل آج ہی سینٹ میں جہاں وہ پیش کیا جائے گا ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے وفاقی کابینہ اس وقت تمام ارکان جہاں وہ وزیر ازم چیمبر میں بیٹے ہیں اور وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت شباہ شریف کی زیر سارت جاری ہے جو کہ کچھ ہی دیر بعد اس کی منظوری دے دی جائے گی خالد جس طرح سے منانے کا مشن تھا کیا وہ گرین سگلل مل گیا ہے جو ایک دم سے اجلاس بلایا گیا ہے سینٹ اجلاس بھی کچھ دیر بعد ہوگا اور کیا یہ قوی امکانات ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری آج ہی ہوگی اس حوالے سے کیونکہ مولانا فضل امان جو ہیں وہ سب سے بڑی اس وقت نظامت کر رہے تھے اس چھبیسویں آئینی ترمیم بھی اور اس میں تمام جو پی بس پارٹی کے ارکان ہیں وہ بھی بار بار ان سے ملنے جا رہے تھے حکومتی ارکان بھی بار بار ان سے ملنے جا رہے تھے اور یہ عمل جو ہے تقریباً پندرہ دن سے جاری تھا جس میں سلسل جو حکومتی وزراء ہیں جو پاکستان پی بس پارٹی کے قائدت ہے یہ سب مولانا فضل فضل امان سے ملاقات کر رہے تھے ان کی اپنے خدشات تھے ان کا اپنا دل تھا ہے جس کے اوپر بار بار وہ حکومت سے مذاکرہ چاہتے تھے اور اب جو ہے گرین سگنل ملا ہے کیونکہ اب اطلاعات یہی ہیں کہ اب سے کچھ لیر بعد جو ہے مولانا فضل امان اور بلاول بٹو ذرداری جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ اپنا جو اتفاق ہوا ہے شکوار جو ان کا اتفاق ہوا ہے اس کا اس کا بھی اس کو بھی بیان کریں گے اور ساتھ وہ اعلان بھی کریں گے کہ وہ حکومت کی اس پول کریں گے لہذا اس گرین سگنل کے بعد ہی وفاقی کابینہ کا جلاس فوری طور پر طلب کیا گیا کیونکہ ساگڈار اور آزم وزید سارد کچھ دیر پہلے مولانا فضل امان کی ریاجکہ پر تھے اور مذاکرات کا عمل جاری تھا اور انہوں نے مولانا فضل امان اور وزیراعظم شباز شریف کے دمیان ٹیلی فون رابطہ بھی کروایا اور اس رابطے میں وزیراعظم کی جانب سے پوری کوشش کی گئی کہ مولانا فضل امان کو راضی کیا جائے اور ان کی جو خدشات ہیں وہ فوری دور کی جائیں لہذا یہ گرین سگنل کے بعد ہی ایسا پاسبل ہوا کہ فوراں جو ہے وہ قومی ساملی کا جلاس بھی بلا لیا گیا سینٹ کا جلاس بھی شروع ہو گیا اور ساتھ کیابینٹ کا جلاس بھی شروع ہو گیا تاہم جو قومی ساملی کا جلاس ہے وہ تو صبح ساڑھے گیارہ بھائی تک کے لی ملتی کر دیا گیا کیونکہ زیادہ تر جو خدشات سے وہ سینٹ کے تھے کہ سینٹ میں کیونکہ حکومت کی اکثریت نہیں تھی حکومت کو مولانا فضل امان کے پانچ ووٹ ہر صورت میں درکار سے لہذا حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ مولانا فضل امان کو ہر طرح سے جے یو آئی کو منایا جائے اور ان کے جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے جائیں اب یہ ہے مولانا فضل امان کے ووٹ کے علاوہ بھی حکومت کو تین یا چار ووٹ جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے جو کہ جو سی سی تری اے ہے اس کے تحت جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے اس میں خاص کر طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں طریقہ انظار کے جو سینٹر ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ سینٹ کا جلاس جب شروع ہو گا تو کون سے ارکان جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے زیادہ ترکو یہی کی جاری تھی کہ وہ سینٹر ذرکار جو ہیں وہ ووڈ کاسٹ کریں گی جب کہ ایک فیصل سینٹر فیصل ہیں وہ بھی ایت لکو کی جاری تھی پاکشان طریقہ انصاف نے بھی خرچہ ظاہر کیا تھا یہ دون سینٹر جو ہیں وہ بلکل ایسا ہی ہے نئے مصر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں اس وقت وہاں کے صورتحال ہے نئی بتائی گا وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے اور سینٹر کا اجلاس بھی کچھ دیر بعد ساڑھے بارہ بجے شروع ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو پریس کانفرنس بھی کچھ دیر بعد کرنے والے ہیں کیونکہ حتمی مشاورت ہو چکی ہے فیصلہ ہو چکا ہے نئی مگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو کچھ دیر بعد پریس کانفرنس بھی کریں گے کیونکہ اس مصفدے پر حتمی طور پر اتفاق ہو چکا ہے ابھی ہمارے ساتھی اسامہ نے یہ خبر دی ہے اسامہ صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے تو اس سے یہ نتیجہ خص کیا جا سکتا ہے کہ مصفدے پر جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ساڑھے بارہ بجے جو سینٹ کا اجلاس شروع ہوگا اس میں چھبیسویں آئینی ترمیم پیش کی جائے گی اس کا بل پیش کیا جائے گیا اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اب اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا فضل رحمان یا ان کی پارٹی کے لوگ سینٹ میں آ رہے ہیں یا نہیں تاہم یہ نتیجہ آخر کیا جا سکتا ہے امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل رحمان راضی ہو گئے ہیں اور سینٹ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا اور اس میں کچھ دیر کے بعد پتا چل جائے گا کہ یہ چھبیسویں آئینی ترمیم پیش کی جا رہی ہے یا نہیں پیش کی جا رہی ہے تاہم یہ اب تک جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کا اجلاس جب دوبارہ سے شروع ہوگا کیونکہ امیجنسی میں جب بارہ بجنے سے تقریباً پانچ منٹ پہلے سینٹ کا اجلاس ملتوی کیا گیا ہے اور سینٹ کا اجلاس ملتوی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بارہ بجے تک جب تاریخ ختم ہو جاتی ہے تو اس دن کا اجلاس اس دن ختم کرنا ہوتا ہے بارہ بجے کہ اگر اجلاس کی کاروائی دوبارہ سے شروع کر مزید آگے بڑھانی ہے تو اس کے لیے ایک دفعہ اجلاس کو ملتوی کر کے دوبارہ سے کال کرنا پڑتا ہے اجلاس کو تو اگلے دن کی جو کاروائی شروع ہوگی اس میں سینٹ کا جو اجلاس ہوگا اس میں 26 آئینی ترمیم کو پیش کیا جائے گا اور اس میں جو حکومت ہے اور حکومت کے اتحادی اس میں بوٹ کریں گے اب سینٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو سینٹ میں کیا ایوان اس وقت پچاسی عراقین پر مشتمل ہے جس میں خیبر پختون تھا کہ گیارہ سینٹر کیونکہ وہاں پہ ابھی الیکشن نہیں ہو پایا تھا تو وہ گیارہ جو سینٹر ہیں وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں ہے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے باقی جو سینٹر موجود ہیں ان کی موجودگی میں ان کے جو الیکشن کروایا جائے گا اور جو 26 آئینی ترمیم ہے اس پر ووٹنگ ہوگی اب اس وقت پارلمنٹ ہاؤس میں جو عراقین اسمبلی ہیں وہ موجود نہیں ہیں سینٹر موجود ہیں اور جو حکومتی سینٹر ہیں حکومتی اتحادی سینٹر ہیں وہ پارلمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں ان کے کھانے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ساڑھے بارہ بجے جو اجلاس ہوگا اس میں 26 آئینی ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹیو زرداری کے حوالے سے اب سے کچھ دیر تہلے یہ خبر آئی ہے کہ وہ میڈیا سے گوہ